موسیقی میں جلد سے جلد نکال لوں گی تم فکر نہ کرو جس کے بعد مایا کہتی ہے ہمیں جب تک آپ حل نکالیں گی تب تک تو میرا گھر برباد ہو چکا ہوگا اور یہی عرشمہ چاہتی ہے اور اس کے ابو جمال انکل بھی یہی چاہتے ہیں بعد سننے کے بعد منظہ کہتی ہے کہ تم رک جاؤ میں خود جمال انکل کے پاس جاؤں گی اور انہیں جا کر کہوں گی کہ اپنی بیٹی کو تھوڑا لگام لگاؤ پرنہ ایک نہیں دو دو گھر برباد ہوگے کیونکہ میری بیٹی کا گھر برباد ہوا تو تمہاری بیٹی کبھی نہیں بچے گا یہ بات سن کر مایا خوش ہو جاتی ہے اور یہی کہتی ہے امی اگر میرا گھر برباد ہوا تو کسی صورت بھی عرشمہ کا گھر نہیں بچے گا منظہ کہتی ہے میں نے تو عرشمہ کو بہت ہی سلجہ ہوا اور اچھا انسان سمجھا تھا لیکن جب میں نے اس کی چالاکیاں دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ سو فیصد حمدان غلط نہیں تھا کچھ حصہ اس کا بھی شامل تھا بایا کہتی ہے امی یہی وجہ ہے کہ حمدان بار بار غصہ کرتا ہے اس سے از چھوٹی بات پر غصہ اسی وجہ سے آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کو پاغل کر کے رکھ دیا تھا جتنے بھی دھوکے ہوئے وہ ان لوگوں نے حمدان کے ساتھ ہی کیے اور الٹا حمدان کو بھی غلط ٹھہرائیا منظہ کہتی ہے ابھی آگے سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا ناظرین اب آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ اس وقت منظہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں